دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں ایکسل کے دس بیسک فارمولے ایکسپلین کروں گا اور آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا کہ کون سا فارمولا کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس فارمولے کیوں ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو اگر آپ نے ایکسل سیکھنا شروع کیا ہے یا پھر آپ ایکسل سیکھنا چاہ رہے ہیں تو میں رکمنٹ کروں گا کہ آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں کیونکہ اگر آپ ایکسل سیکھنا چاہ رہے ہیں آپ کے لیے ضروری ہے یہ دس کی دس فارمولے آپ کو آنے چاہیے ہیں جب آپ کو یہ دس فارمولے آ جائیں گے تو آگے جا کے آپ کے لیے بہت ہی آسانی ہوگی تو بینہ ٹائم ویسک یہ بڑھتے ہیں پہلے فارمولے کی طرف جو کہ ہے سم فارمولا تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سم فارمولا استعمال کس لیے ہوتا ہے سم فارمولا دوستو ایک رینج میں لکھی گئی سیکھرز کو جمع کرنے کی استعمال ہوتا ہے اب رینج کیا ہوتی ہے یہ ایک ایکسل میں یہ ایک اس کو ہم کہتے ہیں جی سیل یہ جو ایک سیل ہے جس پر ہم نے کلک کیا ہے ٹھیک ہے ڈبا ہے اس کو ہم بولتے ہیں سیل اگر ہم زیادہ اس طرح دبوں کو سیلٹ کر لیں گے تو یہ کیا بن جائے گی ایک رینج بن جائے گی ٹھیک ہے نورملی اگر ہم ایک سے دو سیل ہو تو ہم دریکٹلی کیا کر سکتے ہیں جی ایکول دی سیل پلس دی سیل کرتے ہیں ایسے کیا کر سکتے ہیں سم لے سکتے ہیں یعنی جمع کر سکتے ہیں لیکن اگر جو ہے وہ سیل سے زیادہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جی پھر ہم سم کا فارمولا لگاتے ہیں تو جو سم کا فارمولا ہے وہ ایک رینج میں لکھی گئی سیگرز کا جمع حاصل کرنے کی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کوئی بھی فارمولا دوستو جب آپ نے ایکسل میں لگانا سم کا فارمولا لگانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ مینولی بریکٹ شروع نہیں کرنا چاہ رہے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ہے یہاں پر لکھنا ہے ایس ایو ایم اوپر دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر سام آگے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے ٹیپ پریس کرنا ہے تو یہاں پر یہ فنکشن جو ہے وہ اپلائی ہونا شروع ہو جائے گا فنکشن جو ہے ایکٹیو ہو گیا اب ہم نے کرنا کہ ہے اب ہم نے یہاں پر رینج دینی ہے اڈریس دینے ہے کہ کس سیل کا ہمیں کس سیل سے لے کے کس سیل تک ہم نے امورس جمع کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ کولم کون سا ہے بی کولم ٹھیک ہے اور یہ رو کون سی ہے چوتھی رو تو کسی بھی سیل کا جو اڈریس ہوتا ہے وہ اس میں پہلے کولم آتا ہے بعد میں رو آتی ہے تو اس سیل کا جو اڈریس بنے گا وہ بنے گا بی فور ٹھیک ہے تو میں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں جی بی فور ٹھیک ہے یہ سیل فلیکٹ ہو گیا بلو جو ہے وہ سرکل بن گیا اس سیل کے درمیان اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد کولن لگانا ہے کولن لگانے کے بعد اب لاسٹ جو سیل جس میں فیجر ہے جس میں امونٹ ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنے تو لاسٹ کونس ہے بی ایٹ میں یہاں پر لکھ رہتا ہوں بی ایٹ ٹھیک ہے بریکٹ بن کر کے انٹرپریس کر دیں گے تو یہاں پر جواب آ جائے گا یہ جو پانچ سیلز میں امونٹ لکھنے اس کا جواب کتنا تھا جی اگر ہم ان کو جمع کرے یہ تو ہے پہلا طریقہ اگر آپ نے رینج لکھنے ہو دوسرا طریقہ کونس ہے آپ نے سمپلی ایسے سم فنکشن کو ایکٹیو کرنا ہے سم فنکشن ٹھیک ہے یا سم فارمولا اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے پہلا جو سیل ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر جو اڈریس ہے وہ سیل کا آٹومیکٹی آجے گا اس کے بعد آپ نے کولن لگانا ہے کولن لگانے کے بعد آخری جو سیل ہے اس پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو رینج آٹومیکٹی تریکٹ ہو جائے گی بریکٹ بن کر کے آپ نے کیا کرنا ہے انٹرپریس کرنے ٹھیک ہے تو یہاں پر جواب آ جائے گا اس سے بھی آسان ہے اگر آپ رینج سیلٹ کرنا چاہتے تو وہ کیسے کریں اس سے آسان طریقہ کونس ہے میں یہاں پر اس کو ختم کرتا ہوں اس سے آسان طریقہ یہ کہ آپ جو پہلا سال ہے اس پر کسر رکھیں ٹھیک ہے جو کلک ہے اس کو دبا کر رکھیں اور نیچے دریکٹ کریں جتنے بھی سیلز ہیں جتنی رینجز کو سیلٹ کریں بریکٹ بند کر دے اور انٹرپریس کر ٹھیک ہے اچھے یہاں پر ایک اور بونس ٹی کہ اگر ایک ہی کولم میں اس طرح سے آپ کے پاس جو ہے وہ اماؤس رہ گئے تو آپ نے سم کرنا ہے تو اس کے لئے آپ شارٹکٹ بھی سمال کریں کر سکتے ہیں شارٹکٹ کونس ہے یعنی سم کے لئے شارٹکٹ ہے اس کے لئے آپ آرٹ ایکوئر پریس کریں گے تو یہاں پر جو ہے وہ سم آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں رینجز سیلیکٹ ہوگی آپ نے کہا تبنا ہے انٹرپریس کرنا ہے تو یہاں پر سم آج ٹھیک ہے پہلا فارمولا ہو گئے اب آتے جی دوسرے فارمولا کی طرف ایوریج کی طرف ایوریج کا فارمولا کس لئے استعمال ہوتا ہے ایوریج کا فارمولا ایوریج نکالنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے ہم سمپل عام الفاظ میں کہتے ہیں جی اوسط نکالنا اب اوسط کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں کتنی فیگرز ہیں ایک ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے ان پانچوں فیگرز کو جمع کریں گے اور پانچ پر کیا کر دیں گے ڈوائیڈ کرنے کے جو جواب آئے گا وہ اوسط کہلائے گا ایوریج کہلائے گا تو ایکسل میں ہم ایوریج کس طرح سے نکال سکتے ہیں ایکول پریس کریں گے اور یہاں پر لکھیں گے ایوریج ٹھیک ہے ایوریج یہ ایوریج کا فنکشن آ جائے گا ایوریج کا فارمولا آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سمپلی کیا کرنا اس طرح سے ریس لیکٹ کر لینے بریکٹ بند کر لینے اور انٹر پریس کر لینے تو یہاں پر کیا آ جائے گا جی ایوریج آ جائے گی یہ جو پانچ ویلیوز لکھی ہوئی ہیں ان کی ایوریج یہ آ جائے ٹھیک ہے تیسے نمبر پر آ گیا جی میکس اب میکس فارمولا آپ کسے لئے استعمال کریں گے یہاں پر دیکھیں ویلیوز لکھی ہوئی ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ان ویلیوز میں سے جو سب سے بڑی ویلیو ہیں وہ نکال لینے تو کسی بھی رینج میں لکھی ہوئی ویلیوز میں سے سب سے بڑی ویلیو نکالنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں میکس فارمولا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے اس کو apply کیا سکرنا ہے equal mask جب لکھیں گے تو یہاں پر max formula آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس range کو کیا کرنا ہے select کر لینا ہے bracket بند کرنی اور interface کر لینا تو یہاں پر جو اس range میں maximum amount ہے نا وہ یہاں پر آ جائے گی جیسے یہ 189 189 اس میں سب سے بڑی ٹھیک ہے اسی طرح چوتھے نمبر پہ آ جاتا جی min جیسے max سب سے بڑی value نکالنے کے لیے ایسے min ہے سب سے چھوٹی رقم نکالنے کے لیے کہ ایک range میں جو values لکھی ہوئی ہے اس range میں سب سے چھوٹی value پونٹ یہ ہے تو اس کے لیے ہم min کا formula استعمال کرتے ہیں function استعمال کرتے ہیں تو میں یہاں پر apply کرتا ہوں equal min ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے ایسے range select کرنی بریکٹ بند کرنی ہے اور interface کرنا ہے تو یہاں پر سب سے جو چھوٹی amount ہوگی جو آپ نے range select ہی ہوگی اس range میں سب سے چھوٹی amount نکال کر آ جائے گی اس کے بعد آتا ہے جی پانچ میں formula کی طرف جو کہ ہے count ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں پانچ cells ہیں پانچ cells میں میں نے تین cells میں جو ہے وہ numbers لکھے ہیں اور دو cells میں character لکھے ہیں text لکھا دیکھے تو میں یہاں پر کیا کرتا ہوں ہم نے یہ count formula استعمال کسی ہی ہوتا ہے یہ count formula استعمال ہوتا ہے جو جتنے cells میں numbers یہ ہوتے ہیں اتنے cells کو اس نے count کرنے ٹھیک ہے count formula جو ہے صرف وصف numbers کو count کرے گا میں نے یہاں پر آپ کو سمجھانے کیلئے یہ text بھی لکھا ہے یہاں پر میں کیا کرتا ہوں count count یہاں پر میں کیا کرتا ہوں جو جواب آئے گا وہ تین آئے گا کیونکہ تین cells کے اندر جو ہے وہ numbers ہیں باقی دو cells کے اندر text ہے تو اس نے اس کو count نہیں کیا تو اگر آپ نے ایسے range جو آپ نے range light کی ہے اس range میں آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ اس range میں number کتنے cells میں ہیں تو آپ count کا فاملہ لگائیں گے اب آتا ہے جی count A count A کیا کرتا جی یہ سبھی cells کو count کرتا ہے چاہے اس میں number ہو چاہے اس میں text ہو آپ نے کسی range میں جیسے یہ ایک range ہے اس range میں دیکھنا ہے کہ کتنے cells میں text اور numbers ہیں تو آپ کیا کریں گے count A کا فاملہ لگائیں گے میں یہاں پر کیا کرتا ہوں equal count A equal count A کا کیا کرتا ہوں اور یہاں پر کیا کرتا ہوں range select کرتا ہوں اس کے بعد bracket بن کر کے interface کرتا ہوں تو یہاں پر اب جواب کتنا ہے جی 5 کیونکہ یہاں پر ہم نے count کل گیا تھا اس نے صرف اور صرف جو numbers ہیں ان کو count کیا text کو count نہیں کیا اس نے text اور number دونوں کو count کرتا ٹھیک ہے اب آتا ہے جی اگلے فاملہ جو کہ ہے اپر فاملہ اپر فاملہ کیا کرتا ہے اپر فاملہ کسی بھی سیل میں لکھے ہوئے text کو capital ورڈ میں convert کر دیتا ہے جیسے یہاں پر دیکھیں excel sheet file data tab اس میں پہلا جو character ہے وہ بڑا ہے باقی تمام چھوٹے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان تمام cells کا جو cells میں جو data ہے وہ بڑے capital letters میں ہو جائے تو اس کے لئے آپ کہہ کریں گے اپر فاملہ اس کو apply کیسے کرنا ہے equal upper ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس cell کو set کرنا ہے جس cell میں آپ کا text ہے breaker بند کر دنی ہے اور interface کرنا ہے تو یہاں پر کیا آ جائے گا جی جو text ہوگا وہ اپر case میں آ جائے گا ٹھیک ہے اب فاملے کو آپ نے نیچے drag کرنا ہے آپ اس سے simply اس کو یہاں پر لکھے اس سے نیچے drag کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پر میں اس کو delete کرتا ہوں یہاں پر آپ اس کو fla کے اور اگر آپ اس کو copy کرنا چاہیں for example میں یہاں پر اس formula کو copy کر لیتا ہوں نیچے range کو select کرتا ہوں control repress کرتا ہوں پھر بھی یہ formula جو ہے وہ copy ہو جائے گا سبھی cells پر ٹھیک ہے اور ایک اور طریق ہے اگر آپ سبھی cells پر formula لگانا چاہتے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی سبھی cells کو select کرنا ہے پہلے cell میں آپ نے کیا کرنا ہے formula لگانا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر لگائیتا جی up پر ٹھیک ہے bracket شروع اس میں یہ cells select کرتا ہوں اور اب آپ نے کیا کرنا ہے control انٹرپرس کرنا ہے جیسے control انٹرپرس کریں گے سبھی cells میں automatically جو formula وہ apply ہو جائے گا جس میں cells آپ نے select کرنا ہے ٹھیک ہے اب آتے جی lower formula کے طرف lower formula کا کیا کام ہے یہاں پہ دیکھیں یہ جو data لکھا ہوا ہے یہ upper case کیا upper case میں اس کو ہم نے کیا کرنا ہے lower case میں convert کرنا ہے تو اس کیلئے lower formula جو ہے وہ کام lower formula استعمال کریں گے lower formula کو apply ہم نے کیا کرنا ہے equal lower ٹھیک ہے یہاں پر اس cells کو select کریں گے bracket بند کریں گے اور انٹرپرس کریں گے تو یہاں پر جو یہاں پر cells میں data تھا وہ lower small capital میں ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ capital letters میں تھا یہاں پر کیا آ گیا جی small letters میں آ چکا ہے اس کے بعد اس کے بعد proper 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 formula کا کیا کام ہے یہاں پہ دیکھیں mass یہاں پر سبھے capital letters ہیں یہاں پر کیا ہے پہلا کریکٹر بڑے ہیں باقی تمام چھوٹے ہیں یہاں پر کیا جی باقی تمام کے تمام letters جیمعہ جو چھوٹے ہیں پروپر کا کیا کام کرتا ہے یہ پہلے کریکٹر کو بڑا کرتا ہے باقی تمام کریکٹرز کو چھوٹا کرتا ہے ٹھیک ہے چاہے وہ capital letters میں لکھو چاہے وہ certain center ایکوال proper پر کا فرملہ کیا کرتا ہوں اپلائی کرتا ہوں ایک کوئی پروپر ٹھیک ہے یہ پروپر آ گیا اس کو سلیٹ کر لیتا ہوں بریکٹ بن کر کے انٹرپریس کر لیتا ہوں تو یہاں پر اس نے کیا کہہ دیا پہلا جو کریکٹر اس کو بڑا کر دیا اور باقی تمام جو کریکٹر سے ہم اس کو چھوٹا کر دیا لاسٹ پہ آگا جی رینڈ بٹوین اب رینڈ بٹوین کا کیا کام ہے اس کا کام دوستو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی رینج میں اپنے فرضی نمبر لکھنے ٹھیک ہے فرضی نمبر لکھنے تو آپ ایک ایک کر کے ایسے لکھیں گے کافی دیر لگے گی تو اس کے لیے جو فرملہ ہے وہ ہے رینڈ بٹوین تو میں یہاں پر رینڈ بٹوین لگتا ہوں ایکول رینڈ بٹوین ٹھیک ہے اب جب آپ رینڈ بٹوین فرملہ لگائیں گے تو یہاں پر دو آرگیومنٹ ہے بوٹم کے سب سے چھوٹا نمبر کون سا تو میں یہاں پر لگتا ہوں جی بیس ٹھیک ہے کامل لگانا ہے اس کے بعد پوچھا ہے ٹاپ سب سے بڑا جو ہے وہ جو ویلیو کون سینٹی میں کہلتا ہوں جی تیس ٹھیک ہے اب بیس سے تیس تک جو ہے وہ یہاں پر ویلیو آٹومیٹی آ جائے گی انٹرپیس کرتا ہوں تو یہاں پر چتنا آگیا جی بیس اس کو میں نے یہ کہہ کر لیتا ہوں ڈریک کر لیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں گے بیس سے لے کہ تیس کے درمیان جو فیگرز ہے وہ یہاں پر آ چکے ہیں ٹھیک ہے آپ سیمپلی آپ اس کو اس طرح سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ نے کیا کرنا ہے ساری کی ساری رینج کو اس طرح سے سلیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے ایکول رینڈ بیٹوین ٹھیک ہے یہ آپ نے فارملہ لے کے آنا ہے اس کے بعد بوٹم آپ نے کرنا ہے جی سب سے چھوٹی ویلیو کون سی ہو وہ میں کہہ رہا ہے پچاس سب سے بڑی کون سی ہو ایٹی ٹھیک ہے بریکٹ بن کر کے کنٹرول انٹرپریس کر دیں گے تو یہاں پر سبھی کی سبھی سیلز میں سیمپل ڈیٹا آ جائے گا تو بعض وقت ہمیں سیمپل ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے اگر ہم نے رزلٹ شیر بنانی ہے اس سے ہر کے کوئی کسی اور کانتی ہمیں سیمپل ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم رینڈ بیٹوین فارمولہ استعمال کر سکتے ہیں